موسیقی کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ڈھائی سے تین کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں جن میں سے ستتر فیصد ایسے ہیں جو دور دراز علاقوں اور چھوٹے گاؤں میں رہتے ہیں جہاں صدیوں سے کوئی سکول نہیں ہے دوہزار سترہ سے تکمیل نے پاکستان کے تمام صبحوں میں ستر سے زائد گاؤں میں ڈھائی ہزار بچوں تک ٹکنالوجی کی مدد سے جدید طرز کی میاری تعلیم کو ممکن بنایا ہے آئیں اور تکمیل پاکستان میں اپنا حصہ ڈالیں اور ان کروڑوں بچوں کو زندگی میں پہلی بار کلم اور کتاب تھامنے کا موقع دیں تاکہ ہر بچہ تعلیم کا سفر شروع کر سکے جیسے کہ آپ سن رہے ہیں ہمارا پروگرام اور دیکھ بھی رہے ہیں آج جیسے ہم نے آپ سے بات کی ہمارے ساتھ ہمارے سامنے زینب موجود ہیں جو کو فاؤنڈر ہیں تکمیل کی اور یہ تکمیل کیا ہے اس کی کیا کر رہی ہے یہاں وینکور میں یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہاں کیوں آ رہے ہیں یہ ساری باتیں ہوگی ابھی زینب کے ساتھ جو اس وقت البرٹا میں ہے لیکن اس سے پہلے زینب اسلام علیکم کیسی آپ مالکم السلام علیکم پاک الحمدللہ میں بلکل ٹھیک جی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے کمیونٹی کا پروگرام ہے اور آپ اس کا حصہ بنی ہے ہمارے لئے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ البرٹا میں ہیں اور وہاں پہ کیا کر رہی ہیں میں کیلگری میں ہوتی ہوں میری بھائی اور میں ہم کرنیٹلی ڈوینگ مائی پی ایش ڈی ان نیرو سائنس ایک کننگ سکول میڈیسن انیورسٹی کیلگری سے اور میں جو دماغ ہے اس میں کافی ساری مسٹریز ہیں اور اس کو تحقیق کی ذریعے سے اور ریسرچ کی ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کر دیں اچھا جو آپ نے دماغ کی بات کی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ جو آپ تکمیل کی بات کرتے ہیں اور تکمیل پہ ہم آئیں گے اس میں بہت سارے فیزیشنز ہیں ڈاکٹرز ہیں جس میں ہمارے ڈاکٹر نوید صاحب ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے آگے آنے والے پروگرام میں ان سے انٹرڈکشن بھی لیں گے ان سے بات بھی ہوگی لیکن آج چونکہ آپ تکمیل کی کو فاؤنڈر ہیں اور یہاں پہ وینکور میں آپ اپنے آپ کو لانچ کرنا چاہتے ہیں انٹرڈکشن دینا چاہتے ہیں تکمیل ہے کیا ہمیں وزارت روزہ بتائیے کہ کیا چیز ہے تکمیل نویب بھائی اس سے پہلے کہ میں تکمیل کے بارے میں بتاؤں ہوں کہ ہم سارے بہت بلیسڈ ہیں ہم سوچنے ہیں ہم کانیڈا میں رہ رہے ہیں ایک بہت ساری اپرچنیٹیز ہیں اور ایک لنگے کے لیے اگر ہم اپنی زندگی کے اوپر ریفلیکٹ بیک کریں تو ہماری جتنی بھی اکاملشمنٹس ہیں ہماری جتنی بھی opportunities ہمیں زندگی میں ملی ہیں اور جو ہم اپنے بچوں کو یہاں پر ان ملکوں میں دے رہے ہیں It goes back to that one single day جب ہمارے پیرنٹس نے ہمیں سکول جانے کا موقع دیا It wasn't our choice, we didn't make that decision but it happened, we were fortunate to be born in that house, in that area اس شہر میں ہم پیدا ہوئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں 26.2 ملین بچے ایسے ہیں جن نے کبھی زندگی میں نہ کلم تھاما ہے نہ کتاب تھامنے کا ان کو موقع مل ہے وہ تعلیم سے محروم ہے اور یہ ایک اتنی تلخ حقیقت ہے کہ ہم دنیا میں second highest rank کر رہے ہیں without school children rate تو تکمیل کا جو مقصد ہے ان بچوں تک تعلیم پہنچانا ہے جن کو کبھی زندگی میں موقع نہیں ملا اور یہی 26.2 ملین میں سے 77% بچے ایسے ہیں جو کہ رورل علاقوں میں, ایسے بہاتی علاقوں میں جہاں پر تعلیم کا بھی تصور نہیں ہے پانچ سے دس کلومیٹر تک کوئی school ہی نہیں exist کرتا ایسی جگوں کے اوپر تکمیل کے ذریعے سے ہم تعلیم دے رہے ہیں اور تکمیل ایک ریجسٹرڈ چیارٹی ہے انڈر کینیڈا ریونیو ایجنسی کو کرنی پڑی کیونکہ پاکستان میں ایک مسئلہ جو ہے وہ ٹرانسپیرسی کا بھی ہے اور اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ فنڈز بیج دیتے ہیں آپ اس کو کیسے چینلائز کرتے ہیں کیسے منٹر کرتے ہیں تھوڑا سا اپنے پروسس کے بارے میں بتائیے گا اور کوئی آپ کے جو سکسیسفل پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں بتائیے گا تاکہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ یہ جانے کہ یہ کتنا جینورنلی گراؤنڈ پر یہ کام ہو رہا ہے بالکل نمی بھائی this is a very important question اور آپ نے جو ہے بالکل آغاز نہیں اس question کو ریز کیا and it would help a lot of people to understand کہ تکمیل کس طرح سے transparently کام کر یہ سوڑا تکمیل کا جو آغاز ہے وہ 2017 میں ہوا لویویل USA سے پہلا چپٹر وہاں پر بنیاد رکھی گئی ڈاکٹر شاہ کمر is the founder of the team and from 2017 onwards to 2022 تک ہم نے اسی ایک چپٹر کے ذریعے سے تقریباً ایک ہزار بچوں تک تعلیم دی اور ایک سے دو ہزار بچوں تک ہم تعلیم دیتے رہے during this time frame ہم نے اپنی sequentially اپنا ایک ڈیٹا بلڈ کیا ہم نے اپنی ایک performance on ground established کی so we started off from the pilot project جس میں ہم نے پچاس بچوں سے مردان سے 2017 میں شروع کیا ہم نے ان بچوں کو ایک accelerated curriculum کے ذریعے سے technology کے مدد سے پڑھایا and then we saw کہ is it working کہ ہم ایک کم عرصے میں multi-age group بچوں کو جو کہ ایک بچہ گیارہ سال کا ایک بچہ پانچ سال کے ان کو تعلیم دے سکتے ہیں کی نہیں once we had a proof of concept then we worked on the curriculum we had a very well established team جو curriculum experts ہیں educationists ہیں ہم نے ایک curriculum بنایا اور وہ curriculum بارہ مہینے میں grade 5 تک کی تعلیم basic literacy سے grade 5 تک کی تعلیم جو ہے وہ provide کرتا ہے with the help of technology and الحمدللہ ہم نے last year اس curriculum کو single national curriculum کے ساتھ aligned بھی کی ہے بلکہ approved and accredited بھی ہے by the national curriculum council third step کی اوپر 2022 تک جب ہمارے پاس ایک proof of concept established ہو گیا then we started growing ہم نے 2020 میں جو ہے کینیڈا میں بھی registered کیا اور ہم نے یہاں پر بھی اپنے fundraisers کا آغاز کیا currently تکمیل کے پانچ ہزار سے زائد بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں one fifty plus گاؤں ہیں جہاں پر یہ کام ہو رہا ہے forty two plus districts ہیں پانچوں پروینسز میں پراؤس پاکستان کام ہو رہا ہے ایک پوائنٹ پر اگر میں بات کروں تو چاوی جیسے areas میں ہو رہا ہے جو کہ ایران کے قریب borders ہیں ایک سائٹ کیو پر ہمارے پاس پارٹا والے areas ہیں جو کہ ٹیررزم سے کسی عرصے میں متاثر ہوئے ہم میرپور خاص کے in-depth areas کی بات کر رہے ہیں but where is it all happening and is it in front of the people so if you go to the website تکمیل.org ہمارے وہاں پر schools کی تمام lists موجود ہیں locations موجود ہیں where those schools are what timings are they operated in ان کو کون lead کر رہے ہیں financially we have a very well established board in USA جو separate ہے پھر financially Canada کی separate ہمارے پس entity یہ board ہے and those finances are separate but they merge and converge جب ہم پاکستان میں transfer کرتے ہیں in pakistan we have an established board وہاں پر finance and procurement کی ٹیم میں 200 plus team members پاکستان میں کام کریں on daily basis all the audits and all the finances are on the website تو جتنے بھی ہم لوں کے finances ہیں پاکستان کی وہ ہماری website کیوں پر موجود ہیں US کے جو ہیں وہ تمام ہمارے 990 forms موجود ہیں اور اگر ہم لگ CRA کے track record دیکھیں تو T3010 form ہوتا ہے جو کہ record keeping کرتا ہے تمام charities کی those are also updated on the CRA website as well جہاں پہ آپ search کر سکتے ہیں تکمیل Canada کو so this is the transparency from operational and financial perspective because we understand کہ یہاں پر ہم جب ان بچوں امانت ہے جو ہم نے best form میں deliver کر ہی وہاں پر ان پاکستان اچھا زینب یہ بہت اچھی بات کی ہے آپ نے اور بڑے اچھے طریقے سے کبھی کوئی لوگ ایسا بھی محسوس کرتے ہوں گے یہ on paper یہ ہو رہا ہے لیکن ظاہری بات ہے آپ نے حوالہ دیا ہے آپ کی ویب سائٹ پہ یہ ساری انفرمیشن موجود ہے میرا اس سے یہ question ایک اور آیا ہے اور ہمارے جو سننے والے ہیں اور دیکھنے والے وہ یہ جان چاہیں گے کہ آپ کا جو سسٹم آپ نے یہ سارا انٹریوز کیا ہے اس میں تیچرز ایک بہت بڑا کردار رکھتے ہیں تو وہ آپ کس طرح چوز کرتے ہیں وہ آپ نے اس کا سیٹ اپ بنایا ہے ظاہری بات آپ بڑی ٹیم کی بات کر رہے ہیں تو یہ تیچرز بھی ایک ٹیم کا حصہ ہوں گے وہ بھی آپ انشور کرتے ہیں کہ ان کی ایک سرٹن ایڈوکیشن ہو کہ وہ اپنی کریٹیریا کیوں کر Transparency سے ایک اور aspect بھی میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ بہت سارے schools ہمارے North America میں 10 plus chapters ہیں ہمارے donors جو ہیں they visit those schools as well when they are visiting Pakistan so if they are in certain city and they say we just want to visit they do visit and they share with us their experiences کہ وہ وہاں پر بچوں کے ساتھ ان کے کیا experiences رہے and on our social media we share those experiences as well جہاں تک teacher کی بات آتی ہے نہیں بھائی so before I talk about teacher ہمیں یہ سمجھنے کی لوجسٹکس کے operational point of view سے challenges ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو چیلنج کرنے کے لئے ہم نے ایک unique model بلایا so تکمیل کے تین چار main aspects ہیں جو کہ ہمارے پروگرام کو unique بناتے ہیں number one as I mentioned earlier accelerated curriculum کہ یہ وہ بچے ہیں جو 30 40 ہوں گے ایک گاؤں میں multiple age گیا 11 سال کا بچہ بھی سکول نہیں گیا 10 سال بھی پندرہ سال کبھی نہیں گیا اب ان کو آپ کیسے ایک ہی سسٹم کے اندر لے چلیں گے جب کہ آپ ہر بچے کے لیے چلیں پھر بچے سال پھر ہم نے کامپلیمنٹ کیا دیجٹل ٹکنالجی سی میں مالوم ہے کہ یہاں پہ ٹرین ٹیچرز نہیں ہے یہاں پہ کوئی تریکلم کے ایکسپرٹ نہیں ہے یہاں پہ سبجیک سپیشلیس نہیں ہے ایک لیسنگل لیسن پران ہے لیسنگل ٹھین لیسنگل بچوں کے لیے ایزی کر سکے اور ساتھ میں ہم نے اس میں ہنڈ آن ایکٹیویٹی ہے پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے ہم نے کوئی بھی بچوں کے لیے بچوں سیٹیپ اور اس کو آپ سولر پاور کی ذریعے سے سولر پانل کی مدر سے پاور کر سکتے میں آپ رہے ہوں گے کسی فسیلیٹیٹر کے گھر میں آپ رہے ہوں گے جرگا کی سپیسز لوگوں نے دی ہوئی ہیں کوئی اور بیٹھک کی سپیسز میں میں میرپور خاص والے سندھ والے ایریاز میں وہ بیلڈ کر لیتے اپنا ہٹ ٹائپ اس میں انہوں نے سپیسز گیا ہیں سو بی انوال کمیونیٹی میریٹیر کا جو ٹرائٹیریا وہ یہ کہ at least minimum ہمارے پاس جو گریڈ ٹویل و پلس کے لیول کی ایجوکیشن ہو ہمارے پاس ہمارے ٹیچر جو گریڈ والے بھی اور ایمفل والے بھی اتنی دائیورسیٹی ہے when I talk about 150 plus teachers جو کرنی ہے but after we recruit them the first step is کہ ہم ان کو extensive training دیں کمیونیٹی ہیدنیٹیفائی کارتے ہیں ہم ہی کاریپن چار سے پانچ مہینے کا پروسیس جس میں training مکمل ہوتی ہے probیشن مکمل سکریننگ مکمل ہوتی ہیں بکوز ہی انڈرسٹین کہ جب پہلی پہنی انویس سے پہلے ساری مکمل کر لی جائے کیا وہ ٹیچر سنسیر ہے اپنے کاز کے ساتھ کیا وہ کمیونیٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے کمیونیٹی کے ڈائنیمکس کو سمجھتا ہے کمیونیٹی کے ساتھ ہم ان جگوں کی بات کریں چہاں پر ان پیچر نے کبھی لابٹاپ تک نہیں دیکھے کمیونیٹی کمیونیٹی تک نگیر تک نگیر میرکور خاص کے بہت انڈیپ ایریا سے ریموٹ ایریا سے آئی انکو میں جب موبائل کی سکرین دکھائی ٹچ سکرین کے انکہ کامپنے لگ کیونکہ انکہ لیے چیزیں ہب تک نیو ہیں اور انڈیر مومنٹ کے جب ہم ایک گاؤں میں پہلی بات تکنوجی گئی تکنوجی گئی کہ ہمارے گاؤں میں کوئی لیپ بچوں کے اٹیننس سے لے بچوں نے جو سیکھا ہے اس میں کس حد تک پرفارمنس آرہی ہے پروگریس آرہی اور رینفورسمنٹ سم نے کیسے کرنی اچھا یہ آپ نے بڑی زبردست طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا ہے اور مجھے تو سمجھ آرہی ہے کہ میں تو سمجھ انٹریڈیوز کرا رہے ہیں اچھا جی اب ایک اور جو کوسٹن شاید ریز ہو سکتا ہے یا کہ سکتے جو کرائیٹیریا آپ نے رکھا ہے بچوں کا جو بچوں آپ جن کو چنتے ہیں وہ کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بچوں کی ضرورت ہے کون آپ کو ہلپ کرتا یا کہ آپ نے کوئی انڈیپینڈ ادارہ رکھا ہوا ہے جس کی مدد سے آپ ریچ آؤٹ کرتے ہیں تا کہ وہ بچے آئیں اور اسی کو آنسر کرتے ہوئے ایک اور آنسر دیجئے گا ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں اور میں تو اس کا ویٹنس بھی ہوں کہ جو معاشی صورتحال سے جو ہماری کمیونٹی وہاں پہ پاکستان میں گزر رہی ہے وہ اپنے بچوں کو جو اس لیول کے لوگ ہیں وہ تو پڑھانا ہی نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ آپ جائیں آپ اپنا مزدوری کریں اور یہ بندے سامنے آئے تو ان کو فارغ کریں اور آپ جا کے سائیکل لیے بھی آپ نے انظام کیا یہ question بھی آپ کے سامنے چھوڑے جا رہا میں پہلے آنسر کروں گی جو آپ نے معاشی صورتحال کے بار بتایا جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس 26.2 ملین بچے آؤٹ آئی سکول ہیں جس میں سے 15 ملین رورل ایریا ہیں لیکن باقی کے 23 یا 30 پرسنٹ وہ تمام بچے آربن ایریا میں اب آربن ایریا اور رورل ایریا میں جو بچے آؤٹ آؤٹ اوٹ 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 رورل ایریا کا بچے اس کے پاس سکول بھی ایکس ہے وہاں پر گرمل سکول بھی موجود ہے لیکن در آر باریئرز وہ باریئرز چائل لیبر کے ہیں وہ باریئرز بیگنگ مافیا کے ہو سکتے ہیں وہ باریئرز ایڈیشنل کنسرنز ہو سکتے ہیں لیکن جب ہم رورل ایریا کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو ایکسپیرینس ہے وہاں پر بچہ چائل لیبر میں اتنا انگیج نہیں ہے وہاں پر بچہ زیادہ سے زیادہ اگر وہ خیتوں میں پیرنٹس کو ہلپ کر رہے ہیں یا وہ مال مدیشی کی دیکھ بار کر رہے ہیں اگر بچے ہیں وہ گھروں میں کام کر رہی ہیں پر بچے لیبر پریویلنس تو آئیڈیا ہے کہ ہم ان بچوں تک پہنچائیں جو کہ ریڈیلی آویلیب ہیں ہیں کہ اگر گھون بچے تو وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں سو وٹ می ڈو اس ہمارا کرائیٹیریا یہ ہے کہ ایسے گاؤں جن کے پانچ سے دس کلومیٹر تک نہ کوئی گورنمنٹ نہ کوئی پرائیویٹ سکول موجود ہو اور وہاں کی کمیونٹی آر بلنگ تو سکول نون ہزار سے پانچ ہزار بچوں پہ ٹرانزیشن لے رہے ہیں دو ہزار سے پانچ ہزار بچوں پہ لے رہے ہیں تو ہم نے پھر کچھ سٹیک ہلڈرز کو ان والد کیا وہ سٹیک ہلڈرز کون ہے ہم نے سٹیک ہلڈرز میں اس طرح کے اداروں کو ان والد جیسے الخدمت ہے خدمت کے ساتھ ہمارا مو ہو ہے تو ہم نے ایلیویشن تو ہم نے نے کہ جب آپ کی ایکس ہے ان گاؤ میں تو اگر ان گاؤ میں تعلیم نہیں اگر ان گاؤ میں سکول نہیں ہے جس جس نام جس کے ان بہت ایک سکول موجود ہے جن کے پاس ڈیٹا ایسا ہے کہ ان گاؤں کے ان در سکول نہیں ہے پھر ایک اور ادارہ ہے جس کا نام ہے جس جس کے اندر بہت ایکس ٹھنسیو کام ہو رہا ہے نون فارمال لرننگ کے اوپر اور آوٹ اوٹ سکول رورل ایریاس کے اندر اسی طرح سے اب ہم لوگ ریس ان م ایم ایو سائن ہو ہے علامہ اقبال اوپن یونی ویویرسیٹی کے ساتھ مختلف گورنمنٹ اور ہمارے پاس نون گورنمنٹ جو انجی اوز ان کے ساتھ ملتر ہم نے آئیڈنٹیفیکیشن کی اور اب بھی ہم اس کو مزید جو ہے وہ انہینس کر رہے ہیں ہمارے پاس مزید سٹیپ ہولڈرز آرہے ہیں جو ہمیں آئیڈنٹیفیکیشن میں ہلپ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر واقعی میں نیڈ ہے ریفرنسز کون سے ہیں فیزیکل وزیٹ کر کے چیک کیا جائے گوگل میپس پر چیک کر لیا جائے ہمیں پتہ جل جاتا ہے ریڈیو سے کہ نیر اسکول جو ہے وہ لوکیشن کہاں پر ہے تو یہ بختلف فیکٹرز کے ذریعے سے آفٹر 3-4 منس سکروٹنی ریچ پوائنٹ بٹ ہمارے پاس ان سکولز رہے ہیں کیا ہمارے پاس تصویروں میں وہ ڈیٹا آ رہے ہیں تو دیر ڈیفرن ریڈ فلیڈ ہم نے ایک دو سال شروع کے جو ہے انہی سکریننگ پر شروع کی میں جب شروع کی کہ میں صرف ٹیچر سے بات کرتے ہیں آپ نے آج کیا پڑھایا کتنے بچے آئے تھے اسی کونیٹرسیشن سے وہ سٹار ہے کہ بڑی ان ڈیپت طریقے سے آپ اس کو ایکسپلین کر رہی ہیں اور مجھے بڑی اچھی اس کی سمجھ بھی آ رہی ہے ایک چیز کے اوپر تو میں کامل یقین رکھتا ہوں کہ کوئی بھی ایک ارگنیزیشن پوری کنٹری کو کیٹر نہیں کر سکتی تو بہت صحیح ارگنیزیشن کی بہت ساری جو میرے حساب سے مجھے لگتا تھا کہ اس میں کچھ کہیں نہ کوئی رہ جائے گا مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے اس طرح کا گیپ چھوڑا ہے یہ ایک اچھی بات ہے اور کسی بھی ارگنیزیشن کے سکسیس ہونے کے لیے اس طرح کی چیزوں کا ہونا بہت حضوری ہے تاکہ کمیونٹی کو پتا چلے کہ ان کا پاس پلان سالڈ ہے اور یہ واقعی زمین پہ اس طرح کا جو کام ہے وہ کر سکتے ہیں اور ہمارے بچے جو ہیں اس سے مستفید ہوں گے تو یہ اچھی بات ہے اچھا جی یہ چیز تو آپ گراؤنڈ میں کر رہے ہیں اور اس میں آپ یہ سلسلہ چلتا رہ گیا اور یہ ہم نے دفائن کر لیا کہ یہ اچھا کاز ہے اس کی ضرورت ہے سپیشلی نورت امریکہ میں اور سپیشلی جو ہم جو بھائر لوگ بستے ہیں ہم نے پچھلے دنوں میں یہ دیکھا ہے کہ جب آپ کسی پولیٹیکلی کمبائن ہوتے ہیں کسی جگہ سے اور اس پاکستان میں حالات بگلتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے لیکن ان بچوں کا کوئی کسور نہیں ہوتا جو پولیٹیکل بینٹ چڑھ جائیں تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو نان پولیٹیکل رفائی ادارے ہیں جو ہمارے جو سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں وہ زیادہ کامیاب ہیں اور ہر دور میں وہ چلتے رہیں گے تو اس لیے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس کام کو اور میں چاہوں گا کہ جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ اس میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیں کیونکہ یہ سسٹین تب کر سکتے ہیں جب ان کے ساتھ لوگ جڑیں گے اور بجائے ہم کسی ڈیویجنز ہاں پہ لوگ سمجھ تے کہ ہمارے پاکستان میں اور ابھی میں پچھلے دنوں جب ہمارے ڈاکٹر نوید صاحب سے میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ ہم جو پاکستان کا درد رکھنے والے لوگ ہیں سپیشلی وہ لوگ پاکستان جنہوں نے دیکھا بھی نہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ایڈوکیشن is the only key to success تو وہ اس تکمیل کو پائے تکمیل پر تک پہنچائیں گے یہ ایک بڑی اچھی بات کی جو لوگ درد رکھتے ہیں اور ہیمینیٹی رکھتے ہیں وہ اس چیز کو ہمارے ساتھ ساتھ دیں گے تو میں نے ان کو کہ ہم انشاءاللہ یہ لوگوں تک بات بھی پہنچائیں گے اور واقعی لوگ آگے آئیں گے اچھا جی آپ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کیسے تعاون کر سکتے ہیں آگے آپ نے کیسے پروجیکٹ یہاں پہ یہاں پہ پرموشنل کیا آپ کام کر رہے ہیں لوگوں کو ایڈوکیشن تو ایک تو آپ نے اپنے میڈیا پہ میں نے آپ کے پروگرم بھی دیکھے آپ دیتے ہیں کیسے پروگرم کیسے لوگوں کو آگے موٹیویٹ کر رہے ہیں ایک تو آپ فانڈریزنگ ہو رہی ہے اس کے مطلق تھوڑا قوز ہے جس میں وہ شامل ہو سکتے تو ہماری ایک ٹیگ لائن ہے تکمیل کی خواب سے تابیر تابیر سے تکمیل تو وہ خواب جو علامہ اقبال نے دیکھا اور جس کی تابیر جو ہے وہ 1947 میں ہوئی اس کی تکمیل ابھی نہیں ہوئی 76 years کے بعد بھی تکمیل نہیں ہوئی جب کروڑوں بچے اگر آج تعلیم سے محروم ہے یہی کروڑوں بچے ہمارے آنے والے سالوں میں ہماری یوٹ ہوگی یہی وقت ہے کہ ہم سٹیپس لے سکیں اور تکمیل میں شامل ہونے کے لئے ہم سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں ہماری آپ سکروٹلی کریں جس لوگ اس آپ آن لائن جائیں وی وان کے پہلے آپ اس مشن کی اوپر بلیو کریں اس کی اوپر ایک اپنی اس کا وزن کی اوپر بلیو کریں کہ what we are doing it attaches you and اس کی مشن کی اوپر آپ باقی میں جو ہے پیشنیٹ ہیں اگر 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 تھرڈ فنڈ ریزر ہو رہا ہے تین سال سے یہاں پر لوگ موجود ہیں جو کہ ایک بچے سے لے کر پچیس بچوں تک تیس بچوں تک دو دو سکول وں سکھ رہے ان کی جان اور پہچان سکھ رہے لیکن وہ صرف الفاظ نہیں وہ زندگی کے معنی ہے بیسے کلی جو آپ ان بچوں کو دے ہمارا جو mission ہے پہکستان 100th Independence Day celebrate رہا پہکستان میں بچہ تعلیم سے محروم تب ہی تکمیل ہوگی پاکستان کے ایک ویلن کی سو دن ہم لوگ کے پاس جو ایوینت ہونے جا رہا ہے ہم لوگ کا انویم مکسود صاحب لیجن is coming to وینکور 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 ہم اس لیجن کے ساتھ ان پرسن ملاقات کر ساتے we can celebrate him at the same time it will unite the community for a cause کی ایوینت ایک ایوینت پاکستان کا کا ساتھ ہے so I want کہ through this program we can help reach out more people and bring them to this forum کی جو 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 حصہ ساتھ ہیں so this event is happening on june 2nd that is sunday at taj convention center or takneel canada dot or gps tickets bhi maujud hain and if you have any further information agar aap chate hain to aap reach out kar sate hain hain info at takneel dot or gps navi bhai ke saath bhi joh hain reach out kar sa to get more information about this event jihana 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 number 604 721 0956 604 721 0956 dekhye jih aek bhoot achi baat aap ne ki aap 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 progrom jasai emare urdu me eek ticket me dhu mzhe to ee dhu dhusa joh mzha eek ticket to ye hai k aap 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 bach ki joh k aap 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 وہ کام ہے جن میں آپ پرٹیسپیٹ کریں گے تو وہ پاکستان کی خدمت ہوگی جو ڈریکٹلی انڈریکٹلی آپ کر سکتے ہیں یہی وہ خدمت ہے اس کے لیے آپ نے جانا ہے باقی جب میں انوار مقصود صاحب کی طرف دیکھتا ہوں تو میں ایک ایسی عظیم شخصیت ایسی شخصیت جو کہ پاکستان میں نہ صرف بہت زیادہ جس نے مقبولیت حاصل کی بلکہ انہوں نے اپنے سیریس جو جو لہجے میں رہتے ہوئے جو مزاق کیے ہیں جو مزاق جو مزائی مزائی انداز کو اپنایا ہے ایک سیریس نیس میں یہ میرا خیال ہے وہ بہت وہی کر سکتے ہیں وہی یونیک ہیں جو جو کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ نورتھ امریکہ کا دورہ نہیں کریں گے لیکن اس کے لیے بھی انہوں نے بڑی یونیکنیس طریقے سے انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہاں پہ آ رہا ہوں اور آ کے ضرور آپ سے بات کروں گا کیونکہ لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا ہی اچھی بات ہو کہ جہاں پہ آپ ایک ایسی لیجنڈری پرسنالٹی کے سامنے بیٹھے اس کو سن رہے ہوں اور وہ ایک کاز کو بھی آپ تقویت پچا رہے ہوں ایک کاز کے اوپر بھی ایک کام کر رہے ہوں میرا خیال ہے کہ یہ واقعی ایک ٹکٹ میں دو مزے ہیں اور لوگوں کو لازمی آج جب ہم نے اس کو اوپن کیا تو بہت بڑے تعداد میں لوگوں کے فون کالز آئے لوگ آنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم ان کو فسیلیٹیٹ کریں گے ایک بڑا کنونشن سینٹر ہے بڑا ہال ہے بہت بڑی پارکنگ سپیس ہے تو آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے ہارٹ آف دہ سری میں یہ شو ہونے جا رہا ہے یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے جو کہ بیسیکلی فنڈ ریزر ہے اور فنڈ ریزر آپ کے لیے ہم کبھی بھی ایسا نہیں کہتے کہ آپ کو کسی نے کسی کوئی ایسا کوئی آپ کو ایسی ایسی سسٹم میں ڈالا جائے تھا جہاں پہ آپ پریشر فیل کریں یہ ایک چیز ہم نے ایسا کمیونٹی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ پریشر فیل کرتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں جا کے کیا ہو جائے گا آپ نے ٹکٹ خرید لی ہے آپ آئیے آپ کا دل کرتا ہے تو آپ اس میں اور بھی پارٹیسپیٹ نہ کیجئے اور اگر آپ وہاں پہ حصہ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ میکسیمم آپ اس کی سپورٹ کریں گے تو یہ جو بنیاد رکھنے جا رہے ہیں تکمیل ہمارے بریٹش کلمبیا میں ان کو اور میں تو یہ شروع سے اس کے حق میں ہوں کہ جب آپ والنٹیر ورک جو لوگ ہماری زینب جیسے لوگ جو والنٹیر ورک کرنے ہیں اگر آپ ان کو سپورٹ کریں گے تو ان کا دل اس سے بھی زیادہ بڑھتا ہے اور یہ اور زیادہ اچھا کام کرنے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو ان کو questions ہوتے ہیں ان کا answer تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے زیادہ بہتر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لیے ہماری community کی سپورٹ کی ان کو ضرورت ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں جی زینب اور ہم ایک کوشش کریں گے کہ اس میں ہم community کو ساتھ لے کے چلیں اور community کی جو آگے requirements ہیں ان کو بھی ساتھ پورا کریں اس کا ٹکٹ کتنا رکھا ہے اور یہ کس حساب سے ہونے جا رہا جی جی نمید بھائی سب سے پہلے تو again I want to thank you for all your efforts آج آپ ان کروڑوں بچوں کی آواز بنے وہ آج آپ کی آواز اس پروگرام کے ذریعے سے جہاں جہاں تک پہنچے گی وہ بچے اپنے پیغام نہیں پہنچا سکتے but you are the voice of those millions of children so thank you for that ticket price 50 dollar ہمارے پاس ticket price ہے جس میں dinner included ہے اور جو اس میں یہ کہ online tickets purchase کیا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ e-transfer بھی کیا جا سکتے ہیں اور tables بھی purchase کیا جا سکتے ہیں so ایک table کیوں پر اگر 10 کی seats ہیں تو 500 کا table ہے but apart from that for those people who are interested in seating in that premium area جو کے ہمارے پاس stage area کے قریب ہے تو ہمارے پاس vip tables بھی موجود ہیں جس کی details جہاں ہماری website کی اوپر بھی ہیں and Naveed بھائی can share as well so we want کہ through this event آپ اس میں شامل ہوں ticket price ہم نے reasonable بھی رکھی ہے as it's a fundraiser we are trying to make sure کہ ہم لوگ جو ہے uh event کی cost piece میں cover ہو جائے but at the same time you have a very amazing and wonderful experience with the legendary انور مقصود صاحب بے شک صحیح بات کی ہے انور مقصود ایک بہت بڑا نام جو ہمارے ٹاؤن میں آ رہے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ہماری جتنی بھی community ہے جو ان کو ملنا چاہتی ہے جو ان کے ساتھ ایک pictures uh episode بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم آپ کے لیے بڑے organize ck سے انتظام کریں گے اور یہ کیا ہوا ہے تکمیل نے اور اس کے لیے ہم آپ کا انتظار بھی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں آہ زینب نے آہ کیلگری میں بھی ایک رکھا ہے تو کیلگری کے لوگ جو ہمیں online سن رہے ہوں گے ان کے لیے کیا ہے اور وہ کب ہو رہا ہے جی کیلگری کا ایک تن پہلے ہم جو ہے وہ fundraiser کریں گے انشاءاللہ this would be the third annual fundraiser in کیلگری اور this would be on june 1st ہمارے پاس saturday evening کو یہ ہونے جا رہا ہے rajbeer banquet hall میں again uh the logistics of it the plan is um exceptionally is کہ ہم نے بہت professional planning کیا ہے making sure کہ جو لوگ ہمارے ساتھ join کریں اس event کا حصہ بنیں کہ they have a very good experience so alhamdulillah there are people not just joining in from calvary but also neighboring towns edmonton سے بھی لوگ جو ہیں وہ tickets purchase کر رہے ہیں اور ابھی early bird tickets وہ pricing ہمارے پاس جن رہی ہے so 75 dollar کی early bird tickets and after april 28 it would go up اور اس کی بھی details ہماری website q پر تکمیل canada.org q پر موجود ہیں اچھا جی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا اور زینب آپ سے بات کی ہماری آپ کی جو یہ pre-planning اس وینکور کے event کے لیے ہوئی ہے وینکور میں آپ ابھی صرف step in کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے اس کی ticket بھی بڑی nominal اس حساب سے جو fundraising کے حساب سے رکھی ہیں تو وہ 50 dollar وینکور میں ہیں چونکہ وینکور میں focus یہ ہے اور آپ کے ساتھ جب میں بات کر رہا تھا تو آپ نے یہ بتایا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ maximum sponsorship لی جائے اور وہ جو sponsors ہیں وہ آپ کا rest of the cost اور وہ ساری چیزیں پوری کریں گے uh sponsors کے لیے بھی ایک اچھے packages آپ نے uh آپ نے introduce کروائے ہیں زیادہ جی sponsors کے لیے بھی ہم نے جو ہے وہ ہمارے پاس gold sponsors کے packages ہیں platinum is the highest one اور اس کے کافی سارے benefits ہیں جس میں آپ کو vip table بھی جو ہے وہ ملے گا but at the same time those sponsors would have the opportunity to be seated on table with anwar maqsoud صاحب apart from some other privileges this is the one جو کہ ہمارے پاس کافی زیادہ اس کی requests سائیں ہیں and then we thought کہ ہمارے جو sponsors ہیں جو کہ businesses ہیں جو کمکنیز ہیں if they want to support this event so this would be a good opportunity for them کیونکہ یہ نہ صرف ان کو in-person at that even 500 plus کے ایک audience کے ساتھ رہے ہیں پھر at the same time اس کے ایک coverage ہوگی ہے and through that media it would reach out to the international audience so it's a very good promotional opportunity for all of these businesses um so یہ ہمارے پاس sponsorship point of view سے اگر مزیر details چاہیئے تو again Naveed بھائی آپ کے سال چھو ہے وہ رابطہ کیا جا سکتا ہے we can be reached out as well my number is 403-479-2707 um Naveed بھائی would repeat his number as well 604-721-0956 uh 604-721-0956 لوگ بڑے شائع ہوتے ہیں اپنا personal number دینے میں میں نہیں ہوں یہ بہت ہی اچھا نیکی کا کام ہے آپ مجھے phone کریں گے میرے لیے honor کی بات ہوگی اور میں آپ کو زینب کے ساتھ یا ان کی ٹیم کے ساتھ آپ کو linked بھی کراؤں گا اور جو sponsors ہیں ان کے لیے ایک opportunity ہے ایک موقع بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ بہت سارا reward بھی آپ کے جو ہیں وہ hidden ہیں اور ایک کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ sponsors جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی reach اور ایک تو reach ہے جو آپ زینب آپ نے بتائی دوسرا آپ وہاں پہ بڑی بڑی سکرینز ہوں گی اور اس کے اوپر بھی آپ ان کے sponsorship چلا رہی ہوں گی یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ لوگ ہیں یہ sponsors ہیں جو اس طرح کے program جو ہوتے ہیں ان کو support کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی بھی company کے لیے کسی بھی business کے لیے کہ وہ اس طرح کے programوں کو support کرے اور وہ shop جو ہوتی ہے وہ رہ جاتی اس business کے لیے اور لوگ اس کو اور زیادہ support کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ جو sponsors ہیں جو businesses ہیں جو اس طرح کے کاموں کو support کرتے ہیں ان کا نام زیادہ رہ جاتا ہے community میں deep town وہ چلے جاتے ہیں تو اس لیے بھی ایک sponsors کے لیے موقع ہے کہ آپ اس طرح کے programوں کو support کریں تاکہ آپ کو community اور سرائے یہ بھی ہمارا آپ سے ایک request بھی ہوگی اور انشاءاللہ numbers آپ کے سامنے ہیں اور آپ ہمیں اگر کال کریں تو ہم آپ کو یہ بھی facilitate کریں گے تو آخر میں زینب بہت لمبا program کر دی ہم نے لیکن آخر میں آپ تھوڑا سا اس کو nutshell طریقے سے بتائیے گا اور یہ ہمارا ہفتہ وار program ہے اس میں تھوڑی تھوڑی باتیں ہم ہر program میں کرتے رہیں گے تھوڑا سا آپ اپنا end پہ آپ بتائیے گا کہ آپ کیا چاہتی ہیں ہماری community سے جہاں اتنا بڑا آپ نے program organize کرا دیا ہے کیا خواہش لے کے آئیں گی البرٹا سے اور کیا یہاں سے لے کے جائیں گی کیا تمانائے ہیں یہ تھوڑی سی بات بتائیں اور پھر ہم اس کو wrap up کرتے ہیں بہت شکریہ نمید بھائی and i think that this program actually جس طرح سے آپ نے آج کنڈک کی ہے تو تکمیل کا جو پیغام ہے وہ بہت سارے لوگوں تک بہت اچھے طریقے سے پہنچ جائے گا at the end of it i just want to say کہ ہم وینکور میں آ رہے ہیں تکمیل کا پیغام دے کر اور پیغام یہی ہے کہ وہ بچے جو زندگی میں تعلیم سے محروم رہے جن کو کبھی موقع نہیں ملا ان کو آپ موقع دے سکتے ہیں تو تکمیل کو جانے awareness پل کرنی ہے ہم نے mission of تکمیل کے بارے میں ہم کام جو کہہ رہے ہیں پاکستان میں جو ہمارا vision educated پاکستان اس کے ساتھ جڑے support کریں اس event کو join کریں just by joining this event you are supporting this mission of the team اور اس event کے ساتھ جڑ کر آپ اس event کو successful بنا سکتے ہیں together ہم ownership لے سکتے ہیں جہاں نورت امریکہ میں باقی پاکستانی کمیونٹی اس mission کے ساتھ جڑ رہی ہے اس کافلے میں we want Vancouver کی community بھی شامل ہو جائے بہت شکریہ زینب آپ سے بات ہوتی رہے گی thank you so much اور آگے بھی ان سے بات ہوگی اور مجھے امید ہے کہ آپ انور مقصود صاحب کے ساتھ یہاں وینکور میں تشریف لائیں گی اور لوگ جو آپ کو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ سے ملنے کا بھی جستجور رکھیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور آپ ان کو اور زیادہ convince کر سکتے ہیں یہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری qualities ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح community کی خدمت کرنے کی تو توفیق دیتا رہے اور اسی طرح آپ پاکستان کی خدمت کرتی رہے تاکہ ہم پڑا لکھا پاکستان لکھیں بہت بہت شکریہ انشاءاللہ بہت شکریہ کہانی پاکستان کی سنیں گے آپ قصہ میرا سنوگے تو جاتی رہے گی نیند قصہ میرا سنوگے تو جاتی رہے گی نیند آرامِ چشم مت رکھو اس داستہ سے تم یہ کہہ کے جو رویا تو لگا کہنے نہ کہمیر سنتا نہیں میں ظلم رسیدوں کی کہانی کہانی ظلم رسیدوں کی ہے مجھے شاہ صاحب کی بات یاد آگئی انور بھائی آپ کو بولنے کا چیک جب ملے گا جب آپ لوگوں کو خوش اور ہستا ہوا رکھیں گے شاہ صاحب جو کام حکومت کا ہے وہ مجھ سے کیوں سوپ رہے حکومت کام ہے لوگوں کو خوش رکھنا اور ہستا ہوا رکھنا حکومت نے عوام کو ہستا ہوا تو رکھا ہے عوام وزیر عاظم اور تمام وزیروں کے بیانات پر گھنٹوں ہستے رہتے ہیں مگر خوش نہیں ہیں